دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے ایک بار بتائیں آپ کب سے پینٹ کر رہے ہیں پینٹنگ گولی ماری ہے آپ پہلے بات ہوگی میڈیا کی آزادی پر اور جب تک وہ ٹاپک ختم نہیں ہو جاتا کوئی دوسرا سوال آپ نہیں کریں گے اے ریچ چھوڑیے آپ لوگوں کو تو آزادی کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے آپ اکیلے ہیں پاکستان میں جس کو آزادی کا مطلب معلوم ہے مجھے اگر آزادی کا مطلب معلوم ہوتا تو میرا انتقال 1948 میں ہو چکا ہوتا اگر آپ کو بھی آزادی کا مطلب نہیں معلوم تو پھر ہم کیوں بلا وجہ بحث کر رہے ہیں اپنا وقت خراب کر رہے ہیں میرا وقت تو اسی وقت سے خراب ہو گیا تھا بھئیہ جس وقت آپ کے پروڈیسر نے آپ کو پروگرام شروع کرنے کے لیے کیوں دیا تھا کب سے پینٹ کر رہا ہے علیل عرصے سے علیل عرصہ کیا ہوتا ہے طویل عرصے علیل رہے ہیں تو اسے علیل عرصہ کہا جاتا ہے پہلی پینٹنگ کونسی کی 1958 کے مارشللہ میں عیوب خان کے دور میں پہلی پینٹنگ کیا کی تھی پہلی نہیں دوسری کی تھی پہلی کیا کی تھی پہلی خطہ دی تھی کس قسم کی خطہ تھی خط کوفی میں ہم نے لکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا توڑ اسمبلی تخت پیا بس اس کے بعد پیٹ پہ ایک لٹ آیا جیب میں پیسوں کی بجائے پیٹ پہ ایک لٹ آیا اور آواز آئی چلو چلو اندر چلو 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 اندر چلو یہ لٹ کس نے مارا تھا یہ ہم نے زندگی میں آج تک کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہمیں نہیں پتا کس نے مارا تھا مگر انبر مقصود اسے لٹ کا ایک فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا انیس سو اٹھاون سے لے کے آج تک ہم اپنی بہنس کے ساتھ ہیں میں نہیں سمجھا اس کی لٹھی ہماری بہنس بھائی جس کی لٹھی اس کی بہنس یہ تم جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں جس کی لٹھی اس کی بہنس ہم نے تو لٹھی والے کو بھی اپنی بہنس نہیں دی کسی پینٹر سے متاثر ہے ارے ایک پینٹر سے متاثر ہے مگر زندگی گزر گئی اس نے پینٹ کر کے دیا ہی نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں اللہ برخ چکتا ہی شاکر علیہ ساتھ قیل دیکھو جن کی پینٹنگ کی نقل کی جا سکے ان کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں پھر میں سمجھا نہیں بھائی وہ بڑا ہوتا ہے جس کی نقل نہ کی جا سکے وہ آرٹسٹ بڑا ہوتا ہے تو وہ کون آرٹسٹ ہے منی بیگم ارے بھائی میں مصوری کی بات کر رہا ہوں آپ مجھ سے مسلسل آرٹسٹ آرٹسٹ کہہ رہے ہیں اور منی بیگم جو ہے ایک آرٹسٹ ہے اور منی بیگم کی نقل کرنا بہت مشکل ہے منی بیگم کی نقل نہیں کی جا سکتی ان کو سن کے نقل مکا نہیں کی جا سکتی ہے اچھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ بنگلہ دیش کا ایک آرٹسٹ ہے جانتے ہو جس کا نام آدھا اردو میں ہے اور آدھا انگلیش میں ہے آرٹسٹ کیا مطلب ہے ارے مطلب کھلاڑی بنگلہ دیش کا کرکٹ ہاں کرکٹ کا کھلاڑی آدھا نام اس کا انگلیش میں ہے آدھا اردو میں ہے نہیں پسی ایسا تو زہن پر زہرت ہو ایک زہین آدمی ہو ایسے ہی مت سرندر کر دو کہ میں آدھا انگلیش میں ہے اور آدھا اردو میں مجھے نے یاد نہیں ہے آشرا فول آدھا انگلیش میں آدھا اردو آشرا فول ارے فول یہاں انگلیشی کا نہیں ہے خدا کے باستے ارے چھوڑیں ابھی انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا اور پاکستان کو یہ ورلڈ کپ کے لیے کھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا سری لنکا اور بنگلہ دیش ایشیا کی دو بڑی ٹیمیں ہیں اس بیان میں کیا برائی ہے ایک منتہ ٹھہر جاؤ ابھی انگلیستان سے انگریزوں سے میچ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کا اور انگریز وہ چیزیں جنہوں نے بڑے بڑوں کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ایک منتہ الو بخار بھائی میں بول رہا ہوں کیا سکور ہوئے لو لو ذرا خود سون لو بانگلہ دیش بہت اچھی ٹیم ہے بھائی سہی کہہ رہے تھے سنو جی بانگلہ دیش بیٹنگ کر رہی ہے سکور کیا ہے اچھا جی چھہتر پہ چھہتر بانگلہ دیش بہت بڑی ٹیم ہے تم ہی رکھو کیا کہ سکتا ہوں اجازت دیجئے خدا حافظ چھے چھے چھے